ازرائیل نے آخری بار 2006 میں لبنان میں گھس کر ہجباللہ پر حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد ہجباللہ اندر ہی اندر بدلے کی آگ میں جل رہا تھا لیکن 7 اکٹوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ہجباللہ کو اپنا بدلہ چکتا کرنے کا ایک ایسا موقع مل گیا جس کا وہ سالوں سے انتظار کر رہا تھا اور اب ہجباللہ لگاتار اتری اسرائیل پر حملے کر رہا ہے وہیں دوسری طرف اسرائیلی سینہ ہجباللہ کے ساتھ پون ید کی تیاری کر رہی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دونوں کے بیچ ید ہوا تو کون زیادہ تاکٹور نکلے گا اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو ہماری یہ پوری ریپورٹ دیکھنی ہوگی جس میں ہم آپ کو ہجباللہ تب کیا تھا اور ہجباللہ اب کیا ہے یہ سب کچھ بتائیں گے دراصل ہجباللہ کے پاس ہزاروں گائیڈڈ اور انگائیڈڈ میسائلوں راکٹوں اور ڈرونز کا ایک بڑا جکھیرہ ہے جو اسے ایران سے ملا ہے حالکہ تیکنالوجی ٹرانسفر کے بعد سے ہی ہجباللہ خود اپنے ہتھیاروں کی منوفیکچرنگ کر رہا ہے ہجباللہ کے پاس ایک لاکھ تیس ہزار سے ڈیر لاکھ کے بیچ راکٹس اور مسائلے ہیں جو ہماس سے قریب چار گنا زیادہ ہیں ہجباللہ کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ سینک ہیں جو ہماس کی فورس سے دو گنے ہیں ہجباللہ کے پاس جو ہتھیار ہیں ادھکتر لور گریڈ انگائیڈڈ گولا باروت جو اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کے لیے بڑا خطرہ ہیں اور ہجباللہ کے پاس ہتھیاروں کا ایک ایسا جکھیرہ ہے جو اس نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا ہے یہ بات ہجباللہ کے پرمک حسن نصر اللہ خود کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اسرائیل کے خلاف اصلی ہتھیار تو استعمال ہی نہیں کیے ہیں اور وہیں اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے ہجباللہ کو ڈیڑھ ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ آئی ڈیف کے حملوں میں قریب ایک ہزار سات سو بلڈنگز کو نقصان پہنچا ہے وہیں آئی ڈیف کا کہنا ہے کہ ہجباللہ کے حملوں میں ہزاروں گھر تباہ ہوئے ہیں اور چالیس ہزار اکڑ سے زیادہ کی زمین جل کر خاک ہو گئی ہے اور ہجباللہ نے الگ الگ طرح کی شورٹ رینج مسائلیں اور راکٹس سے پہلے تو آئی ڈیف کے ٹینکوں پر حملہ کیا اور اس کے بعد آئی ڈیف کے ٹیکنیکل اکرنوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہجباللہ نے ان حملوں میں مکھے روپ سے ان ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے گھرکن راکٹس جس کی رینج 9 کلومیٹر ہے علماس راکٹ جس کی رینج قریب 16 کلومیٹر ہے وہیں کتیوشہ راکٹ جس کی رینج 25 کلومیٹر تک جاتی ہے فتے مسائل 110 جس کی رینج قریب 300 کلومیٹر ہے وہیں فلک راکٹ کی رینج 11 کلومیٹر تک ہے سید مسائل کی رینج 99 کلومیٹر ہے وہیں راڈ راکٹ کی رینج 37 سے 43 کلومیٹر تک ہے وہیں اب بات کرتے ہیں ہجبولہ کی ڈرون طاقت کی تو ہجبولہ کے پاس ابابل ڈرون ہے جس کی رینج قریب 119 کلومیٹر تک ہے DJI Phantom 4 ڈرون ہے جو 30 منٹ تک ہوا میں اڑان بھر سکتا ہے یہ ڈرون قریب 43 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے ساتھی ابابل ریٹرو فائٹ ڈرون ہے جس سے ہجبولہ نے S5 راکٹس فائر کیے تھے اس کے علاوہ ہجبولہ کے پاس ائر ڈیفنس سسٹم کے نام پر ایران میں بنی 358 اینٹی ائرکرافٹ مسائلیں ہیں جو اسرائیلی ڈرونز کو مار گرانے کا مادہ رکھتی ہیں ساتھی سید 2C راڈار گائیڈڈ مسائل بھی ہجبولہ کے زخیرے میں ہیں جو 90,000 فیڈ تک پہنچ سکتی ہے اسی مسائل سے کئی بار ہجبولہ نے اسرائیلی جیٹس کو خدرنے کا کام کیا ہے اور ان ہتھیاروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے ہجبولہ کو ہرہ پانا اتنا آسان نہیں ہوگا اور اگر دونوں کے بیچ یدھ ہوتا ہے تو یہ کہپانا مشکل ہوگا کہ اسرائیل کا پلڑا بھاری پڑے گا موسیقی موسیقی موسیقی